Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri بردخ سے متعلق لیکن ہوتا کیا ہے کہ recently کچھ لوگوں نے join کیا اور انہوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی جن میں ہم نے تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا تھا اب ہم صرف references کو ذکر کر رہے ہیں تو اسی لیے بہت لوگوں کو یہ مغالطہ لگ گیا کہ شاید جو ہے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں اور بس ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے اس اقدے کو بھی آج کھول دیتے ہیں پھر سے ایک دفعہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں کیا کیفیت ہوتی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روایت سنن النسائی میں آتی ہے سنن النسائی کی اس روایت کے راوی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکل جاؤ تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے یہ تمام معاملات فرشتے روح سے کہتے ہیں ان میں سے ایک ایک جملے پہ اگر آپ غور کریں تو بہت سارے اقدے تو یہیں کھل جاتے ہیں کہ روح کو بھی ایک ریشمی لباس میں لینے آتے ہیں اس سے مراد روح کی تقریم ہے تعظیم ہے کہ روح کی بھی حیاء ہے دوسری بات کہ وہ اسے یہ خبر دیتے ہیں کہ تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی تو اے اتمنان والی جان یا ایتوہ النفس المطمئنہ چل نکل اپنے رب کی طرف اس رب کی طرف جو نہ صرف تجھ سے راضی ہے بلکہ تجھے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے نہ صرف اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے مزید برا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رب کی طرف چل جو تجھ سے غزبناک نہیں ہے تو یہیں خوشخبریاں دے دیوں سے پھر وہ روح نکل جاتی ہے جس طریقے سے امدہ خوشبودار مشک اور فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا امدہ خوشبو ہے کہ جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے پھر اس کو اہلِ ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں فَيَعَتُونَ بِهِ ارواح المؤمنین یہی وہ نکتہ ہے جو آپ کو دراصل سمجھانا تھا پھر سے ایک دفعہ کہ اہلِ ایمان کی روحوں کے پاس اسے لاتے ہیں اور کیفیت یہ ہوتی ہے اور وہ روح خوش ہوتی ہے اب آپ اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ روح کی بھی فیلنگز ہیں صرف جسم ہی کی فیلنگ نہیں ہے روح بھی فیلنگ رکھتی ہے اور قرآنِ کریم میں اس کی وضاحت اور بھی یوں موجود ہے کہ اہدِ الست میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے کلام فرمایا روحوں نے اس کلام کو سنا اس کلام کو پروسس کیا اس سوال کو سنا اس سوال کو پروسس کیا کہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے ایک آواز ہو کے جواب دیا کہ تو ہی ہمارا رب یعنی روح سنتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے بولتی بھی ہے احساس بھی رکھتی ہے فیلنگز بھی ہیں روح کی تو اس لیے یہاں فرمایا اور وہ روح خوش ہوتی ہے اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کے آنے سے ہوتی ہے یعنی ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی ایک ہوتا ہے نا دور چلا گیا بچھڑ جیا ہم سے جب وہ واپس لوٹتا ہے تو محبت کا تقاضی کیا ہوتا ہے کہ ہم تڑپ اٹھتے ہیں اور روح کی جب باقی مسلمانوں کی ارواح سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ تڑپ اس سے زیادہ ہوتی ہے جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ وہ تڑپتی بھی ہے خوشی سے اس کے اندر ایک محبت کا انصر بھی ہے روح کے اندر اور ساتھ ساتھ یہ خاص طور پر ریلیشنشپ ان کے لیے اسٹیبلش ہوتا ہے جن کو وہ دنیا میں جانتی تھی ان کے لیے یہ انصر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اب وہ اپنے پیاروں سے مل رہی ہوتی ہے جن سے وہ بچھڑ چکی ہوتی ہے اور وہ پیارے بھی اس سے مل رہے ہوتے ہیں اچھا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض ارواح دوسری ارواح کو انٹریڈیوز بھی کراتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے دادا ہے اب بچے نے دادا کو تو نہیں دیکھا لیکن والد کو دیکھا ہے تو والد کی روح دادا کی روح سے انٹریڈیوز کرائے گی یا نانا کی روح سے انٹریڈیوز کرائے گی یا چاچا سفا مو سے جو بھی رشتہ دار ہے جن سے ملاقات یہاں نہیں ہوئی ان سے وہاں عالمِ برزخ میں انٹرڈکشن ہو جائے عالمِ برزخ کی زندگی اور طریقے کی زندگی ہے وہ یہاں کی طریقے کی زندگی نہیں ہے کہ آپ نے محلے بنائے ہیں آپ گھر بنائیں گے اور پھر اس میں سڑکیں ہوں گی اور اس میں کوئی اس قسم کے معاملات ہے ہی نہیں کیونکہ روح بڑی لطیف شاہ ہے اچھا اب اس سے اندازہ کریں کہ قبر ہے قبر پر آپ نے منو مٹی دال دی لیکن اعادہ ہو گیا روح کا روح آئی ہے قبر میں واپس تاکہ اب سوال و جواب ہو جائے تو یہ منو مٹی دالنا روح کو قبر میں پہنچنے سے روکتی نہیں ہے مانعہ نہیں ہوتی اسی طرح اگر اس شخص کا جسم کسی جانور کے پیٹ میں بھی ہو یا اس کا جسم سمندر کی تہ میں بھی ہو یا جلا کے راکھ کی صورت بکھیر دیا گیا ہو تو بھی روح کو جو بھی کیفیت ہو اس کے جسم کی وہاں تک پہنچنے میں اور سوال و جواب میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی اب روح کے لوٹنے یا پلٹنے سے متعلق جو پوری تفصیلی بحث ہے وہ میں آپ سے آلڈی ڈسکس کر چکا ہوں تو اور یہ بھی ہے کہ اس سے وہ دریافت کرتے ہیں جن سے وہ کی ملاقات ہوتی اب سوال جواب ہو رہا ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید ہو رہی ہے یعنی روحیں اسی طرح انٹریکٹ کرتی ہیں جیسا کہ جسم میں ہو تو ہیومنز انٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح ارواح بھی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلا آدمی یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ گئے تھے جو ان دونوں کے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ دونوں پارٹیز اس کو جانتی ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا ہوا پھر وہ ارواح خود ہی کہتی ہیں کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو تو اب یہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہاں سے وہاں جانے کے بعد روحیں بھولنی جاتی ہیں ان لوگوں کو جن سے وہ کانٹیکٹ میں تھیں دنیا میں یہ بھی ایک ہم کو پہلو سمجھ میں آتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے نا عامال کا پیش ہونا ماں باپ پر رشتہ داروں پر اس پر تو میں آپ کو عادی سے مبارکہ پہلے دے چکا ہوں لیکن یہاں وہ عامال سے مطالق سوال نہیں کر رہے وہ احوال سے مطالق سوال کر رہے یہ رہی پوچھ رہے کہ اس کا عمل کیا ہے یہ پوچھ رہے کہ اس کا حال کیا ہے اس کا ہوا کیا وہ کیسا ہے اس کی زندگی میں کیا اتار چڑھا ہوا ہے وہ ٹھیک تو ہے خیریت سے تو ہے تو اب اس چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ یہاں سے وہاں جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کیا وہ ہمیں بھول گئے نہیں وہ بھولے نہیں ہیں اگر وہ بھول گئے ہوتے تو آنے والی روح سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں پوچھتے نہیں تو اس لیے پھر اب خود ہی کہتے ہیں کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا جس لوگوں کے جس شخص کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ تو مجھ سے پہلے ہی مر چکا تھا اگر وہ مر چکے والوں میں ہوتا ہے تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ شخص کسی عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے یعنی اسے آسمان دنیا میں داخلے کی اجازت نہیں ملی کیونکہ آسمان دنیا میں وہی داخل ہوگا جو اچھی روحیں ہوں گی تو بہرحال یہ ایک تفصیل ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نکل کر باہر آجا تُو اللہ سے ناراض تُجھ سے اللہ ناراض اللہ کے عذاب کی طرف چل پھر وہ رون نکلتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں آرہی ہر وہ شے جو ہماری سمجھ میں ہماری سنسز میں نہیں آتی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ہوتا ہی نہیں اب مردے کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کیسے بٹھایا جاتا ہے وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے اتنی چھوٹی سی قبر میں اس کی پسکیاں کیسے ٹوٹ سکتی ہیں ہم نے تو اتنی ساری لاشیں دیکھی ہیں ہم نے تو اتنی ساری قبریں کھو دی ہیں اسکیلٹن کو ایزیٹس پایا ہے وہ اسی دنیا میں تصور کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کی آیات میں برزخ کی دنیا کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا ہی الگ ہے اس کی کیفیتیں ہی الگ ہیں ہم یہاں ظاہری قبر میں ساپ ڈھون رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسے برزخی ساپ کاٹ رہے ہوتے ہیں ہم ظاہری دنیا میں فرشتے کے ہتوڑے کو تصور کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ برزخی دنیا میں ہتوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان ہتوڑوں کا پڑھنا ان چیخوں کا اٹھنا جنو انس کے علاوہ ہر شئے سنتی ہے اور جنو انس کیوں نہیں سنتے کیونکہ یہ مکلف ہے انہوں نے سوال جوا سوال اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے ان کی لئے تو یہ دنیا آزمائش ہے اس لئے ان کے ایمان کا یہ حصہ قرار دیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں بغیر سنیں بغیر دیکھیں تو اس لئے وہ مردار بو کی طرح ہوتی ہے یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لائے یعنی کہ جو سب سے پہلا آسمان ہے نا ادھر اس تک لائے جاتا ہے اسے اور پھر کہتے ہیں کہ کیسی بدبو ہے پھر اس کو کفار اور مشرقین کی ارواح میں لے جاتے ہیں یعنی سوال جواب کے بعد قبر کے سوال جواب کے بعد پھر اس کا معاملہ سجین والا معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ پھر قیامت قائم ہوگی اور پھر ویدن نفوس حضور بھی جائے پھر روحوں اور جسموں کو پھر ملا کر اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو یہ کچھ تفصیلات ہیں جو اس ایک حدیث مبارکہ میں آتی ہیں جسے امام نسائی نے روایت کیا ہے تو بارال ایک طریقے کا ریکیپ بھی ہم نے کر لیا تھوڑا سا اور ان لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی ہو گئے اور کچھ چیزیں جو شاید ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی تھی جن اینگلز کو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا تھا جو چیزیں ہم نے مزید پہلے نہیں کھولی تھی انہیں بھی ہم نے آج ذرا کھول کر سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے جو یہاں سے جا چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے اللہ ان سے راضی ہو جائے ان کی جتنی کمیاں تھی عمال میں اللہ انہیں معاف کر دے اللہ ان کا بیڑا پار کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے ہمیں صبر عطا فرما صبر جمیر عطا فرما اے اللہ اور صبر کرنے والوں کو اس کا ثواب بھی عطا فرما اے اللہ ہماری اس چھوٹی موٹی ایک عبادت ہے نا تیری یہ ٹوٹی پھوٹی کر لیتے ہیں اپنی طرف سے اسے تو قبول فرمائے تو قبول فرمائے ہمارے رب ہم گرہگار بندے ہیں پر بندے تو تیرے ہی ہیں تو معاف کر دے تو رحم کر دے اے ہمارے رب اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور اگر آپ کو شکریہ کرنے کے لئے اور شکریہ کرنے کے لئے سیسات قدری